بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈینس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی اچھی صحت ضروری ہے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اور قوموں کے لیے بھی ہم جس یوتھ ڈیویڈنٹ کی بات کرتے ہیں وہ اچھی ہیلتھ کے بغیر بلکل یوسلیس ہے اگر ہارڈ ویر صحت کا نہیں ہوگا تو اس میں آپ تعلیم کا سوفٹ ویر ایمبیڈ کر نہیں سکتے اور وہ الٹا لائیبیلیٹی بن جاتی ہے اور اس کا پروسس شروع ہوتا ہے لیکٹیٹنگ اور پیگنز مدر سے اور پھر آگے ہیلتی ڈائیٹ بچوں کو دی جاتی ہے نیو فریشیس ڈائیٹ اور ویریس سورسز سے آئے جس میں ایک جیسے نہ ہوں ڈیورسی فائی سورسز سے یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں اس کا جو جو تھریشول ڈائیٹس ویری پور ہم پڑھتے ہیں ریپورٹس میں کہ بہت سے بچے جو سٹنٹڈ کروٹھ اور منٹل فیکیلٹیز پوری پہنچ نہیں سکتے بارال ایک شعور کی فضا ہے جو تھوڑی سی کہیں کہیں آپ کو پاکٹس میں نظر آتی ہے انڈر ورکنگ ہارڈ وہ کہتے ہیں کہ تُو انڈرسٹینڈ انڈ کمیونیکیٹ یہ جو انڈرسٹینڈنگ میں بہتری ہم دیکھ رہے ہیں کچھ حرصے سے آئی ہیں کچھ انسٹیچوشنز اور کچھ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں شاید ہی آگے جا کے کمیونیکیٹ بھی آپریشنل سائیڈ پر ہونی شروع ہو یہ بہت کتنی ضروری ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد علی فان آپ وائس چانسلر ہیں ہیل سرویسز ایک ایڈمی کے ڈاکٹرسر تھوڑا ہمیں اس کی بیس لائن بتائیں ایک آدمینٹ میں پر آگے بات کرتے ہیں ہاں ہیلڈی ڈائیٹ کی آج سمینار بھی ہم نے اٹینڈ کیا اور اس میں بات ہوئی بسکلی سمپل سی ایک ٹیگ لائن اس کی یہ ہے ٹیگ لائن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جس بیماریوں کے بہت زیادہ بیماریوں کو شرح ہے اس کا اگر ہم نکالیں کہ کتنے پرسنٹ بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق ڈائیٹ سے ہے تو بڑے آرام سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی ٹو سیونٹی ہائی پرسنٹ جو بیماریاں ہیں چاہے وہ متحدی بیماریاں ہوں یا غیر متحدی ڈائیٹ سے ہوں ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ڈائیٹ سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحت مند رہنا ہے سب سے اہم چیز اس کی غزہ ہے اور ہم وہ ہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ہی بنتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ جو ہم جنک کھائیں گے ہم ہیلڈی کھائیں گے ہم ہیلڈی مائنگ ابھی آپ نے بتایا ایک بڑا بات بتاؤں کہ ایک یہ پیمانہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں دیکھنے سے نرتکہ چلتا ہے دیکھنے سے یا گننے سے پتا چلتا ہے نظر آتا ہے اوپیس سی چیز ہے کہ اتنے بچے سٹنٹد ہیں اتنے پرسن بچے ویسٹد ہیں مائل نارسٹ ہیں ویسٹنگ ویسٹھیں ویٹ اس کا بہت کام ہے انڈر ویٹ ہیں لیکن ایک بہت بڑی قضاء ایسے بچوں کی بھی اور ایسے بڑے جوان شخص کی بھی ہے جو دیکھنے میں تو ٹھیک لگتے ہیں مطبع ایک پرسنٹیج تو وہ ہوگی نا جن کو آپ نے بورڈر لائن سے نیچے کر دیا کہ یہ ویسٹنگ ہے اور سٹنٹنگ ہے اور محل نریشت ہیں ایک بل بری تدار ایسی بھی ہے کہ جن کے اندر بکورس آف دس خوراک کی کمی اور ہیلتی ڈائیٹ نہ کھانے کی وجہ سے ایسی سے پرابلم ہیں جو شاید دیکھنے میں نظر نہیں آتے لیکن ان دا فارم آف ڈپریشن ان دا فارم آف انگزائیٹی ان دا فارم آف پور پرفارمنس ان سکول اور آفیسز ان دا فارم آف ڈائیوٹیز ہائپر ٹینشن ہارڈ ڈازیز آف کینسر نکل کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائیٹ کے بغیر کوئی صحت نہیں ہے اور جو ہمارے صحت کے مسائل ہیں پاکستان میں اس کا سب سے بڑی وجہ ہماری ڈائیٹ ہے پوری ڈائیٹ ہے اس کو ایک تو وجہ ہے کہ آپ کا شعور نہیں ہے نہیں ہوتا لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن ایکچولی اویلیبیلیٹی کو بھی تو بڑا ڈپینڈ کرتا ہے مثلاً گوشت جو میٹ ہے چکن میٹ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اچھا نہیں ہوتا وغیرے وغیرہ اب آپ کیا کھریں یہ صرف شعور کی بات بھی نہیں ہے اصل مسئلہ وہی ہے نا جب ہیلتھ میں آپ بات کرتے ہیں یا ویوٹریشن پر بات کرتے ہیں تو ایک تو ہیلتھ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں نا ہیلتھی ڈائیٹ کی بات تو صرف بتا دینا کسی خاتون کو کسی بچے کو کسی بزرگ کو کہ آپ نے یہ کھانا ہے یہ کافی نہیں ہوتا تو اس کے لئے ایک ورڈ ڈیوز کرتے ہیں ہیلتھ پرموشن ایک ہیلتھ کا ہیلتھ کا ہیلتھ کے نا ڈیفرنٹ لیولز ہیں ایک لیول وہ ہے کہ ہیلتھ آپ کو تب ملی جب آپ بیمار ہو گئے آپ کی ہیلتھ رسٹور کی کسی نے بیمار ہو گئے ہیں اس کا علاج ہونا ہے ایک ہیلتھ سے سمجھ کمپوننٹ ہی ہے ایک آپ رسک پہ ہیں بچے ہیں آپ کو ویکسینیشن چاہیے ویکسینیشن کروا لیا آپ نے سیڈ بیلٹ پہن لیا آپ نے ہیلمنٹ پہن لیا پروٹیکشن کا کنسیپٹ ہے ایک ہے میں اور آپ دونوں الحمدللہ صحت مند ہیں آج ہم اس پر ڈسکیشن بھی کر رہے ہیں ایک مقاعدہ ٹاک کر رہے ہیں الگہ شکر ہے ہم دونوں صحت مند ہیں لیکن ہم نے بھی کوئی ایسے ایکشن کرنے جسے ہماری صحت مزید بہتر ہو جائے لیول آف ہیلتھ کو امپروو کرنا دنیا میں جو سب سے ہائیس لیول ہے اس کو ہیلتھ پرموشن کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دو کام اور بھی کر رہے ہیں ایک کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو کھانا ہے وہ کیسے بنائیں گے یا کیسے ایکسیس کریں گے تو ایکسیسیبیلی بھی اسی میں آ جائے گا اور دوسرا ایک پیسی پالیسی انوائرمنٹ جس میں ہیلتھی ڈائیٹ کی جو چوائس ہو وہ چیپر ڈائیٹ ہو چیپر چوائس ہو مرے یہاں پہ ہیلتھی کھانے کی چکر میں آپ پتے ہیں ہمیں زیادہ پیسے دینے پر چھوئے بدقسمتی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ایزیلی اویلیبل نیچرل ڈائیٹ ہے گاؤں میں تو اب کی بات ٹھیک ہے صرف شعور ہونے کی بات نہیں ہے شعور کے بعد اگر ہم نالیج دے بھی دیں گے لوگوں کو تو نیکس چیز ہوگی جس کو ہم کہیں گے انیبل کرنا سو وہ جو انیبل انوائرمنٹ آنا وہ گاؤں میں نینی ہوتی ہے گاؤں میں ہیلتھی چوائس چیپر چوائس اب کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جنگ فوڈ جنگ فوڈ اور نان ہیلتھی فوڈ اور چیپر اور ایزی لی ایویلی بل ایوری ویئر اب نیلم کی پہاڑی پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو وہ باہر کی ملک کا امپورٹ ہوا وہاں پہ ایک چپس کا بیگن میں نام نہیں لوں گا اس کے ریپرز ملیں گے وہاں پہ وہاں پہ بھی آپ کو سوڈا کی خالی بوٹلوں کے ملیں گے پلاسٹک کی بوٹلیں اور دوسری بوٹلوں کا ڈھیر لگا ہوگا نیلم میں شہردہ میں کیل میں گلگت میں چترال میں پیریفری میں جہاں آپ کئی کلومیٹر ماں پہ بھی آپ کو جنک فوڈ کے امبار نظر آتے ہیں ہیلڈی فوڈ ماں پہ بھی نہیں ملتی ہے تو صرف شہور دینا نہیں کافی آپ کو انیبلنگ انوارمنٹ دینا ہے جو کہ گورنمنٹ اور صوت سوائیٹی مل کے پڑے کی لوگوں کا کچھ کونسپ بھی تو بنتا جا رہے نا ڈونٹ انڈرسٹین یا کسی ایک طرح فر ایسیمپل بچے جو ہیں میں ایک زمانہ تھا جس وقت پراتھا بشکچہ اس کے اندر کچھ ہو پوری ہول میل اس کا ویٹ کا بنا ہول ویٹ کا اور ساتھ انڈے کھا ناشتہ کر جاتے دیں اب صبح بسکٹ وغیرہ ہولی اس طرح ناشتے فاسٹ لائف کا نتیجہ ہے فاسٹ فاسٹ لائف کا فاسٹ فاسٹ فوڈ نام ہیسی نکلا ہے جو کو ملے ریڈی میڈ ہوتا نیوٹیشیس ویلیو نہیں ہوتی لیکن ایمیڈی ہوتا ہے اور یہ بنا ایمیڈنسی کے لیے ہی تھا دانہ خاصتہ کوئی ایمیڈنسی پڑ گئی ہے گم سے کچھ کھانا ہے تو فاسٹ فوڈ کا مطلب برگر لے لیا تو چپس لے لیا اسٹر کی چیز انگیل ہر چیز ہم لگے ہی دوڑ میں ہوئے جب آپ ہر وقت ایمیڈنسی کی سیچوشن میں رہیں گے تو فاسٹ فوڈ ہی کھائیں گے ایک طرف ایمیڈنسی سے آپ کا ٹینشن بڑھ رہی ہے سٹریس لیول بڑھ رہے دوسرا آپ جنگ فوڈ کھا رہے ہیں اور تیسرا جسرا بھی پروگرام سے پہلے بات کرے تھے چلنا پھرنا مارا ختم ہوگیا ہم نے سڑک بار بھی جانا ہو تو گاڑی نکالتے ہیں کھڑک کرنا پیدل زیادہ مشکل گاڑی میں نیوٹل لے کسی دھم میں چلے جانا زیادہ آسان ہو تو فیزیکل اکٹیویڈی نہ کریں سٹریس حد سے زیادہ ہو اور کھانا جنگ فوڈ کھائیں تو 33 ملیون ڈائیویٹکس ہوں گے 30 ملیون ہی ہر ڈائیویٹسی کینسر بڑھے گا یہ جو نیوٹریشیس ویلیو کم ہونا ہے فوڈ کا مل نیوٹریشن ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ملیون ایک ایک ہم تو دس سال پہلے پہنچ گئے تھے ہم 2013 2014 میں جب نیشن ایڈیشن سروی 2011 کے ریزائلت آئیتے تو ہم نے یہ بات کرنا شروع کر دی تھی 2018 میں نیشن ایڈیشن سروی کا ریوائز اپڈیوٹیڈ آیا تو اس وقت تو بڑی کلیرلی تھا کہ ہمارا لیول اتنا پیتیک ہو چکا ہے نیوٹریشن کے انڈیکیٹرز کا لب آپ سمپلی دیکھیں نا کہ ہماری جو اندر میں بات کر رہا تھا ڈائیٹی ڈائیورسٹی کا بلکل فرق چیز ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پہ غریب شاید پھر بھی ہیلڈی ڈائیٹ کھا رہا ہنڈر پرسنٹ میں کہوں گا پرابلم یہ نہیں ہے کہ غربت اس ناٹ پرابلم 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 یہ ہمارے ہماری جو پورٹی شعور کہلیں یا پورٹی نالج کہلیں یہ اس کی وجہ سے انکم پورٹی کی وجہ سے یہ نہیں ہمارا جو ایلیٹ کلاس ہے نا ہائی انکم گروپ اس کا بچہ اس کے حضرات مرد خواتین اور ان کے بزرگ بھی بہت ہی کھانا کھا رہے ہیں یہ تو بات ہوگی کوئی اگر ہم اس کی سلوشن کی طرف سے جائیں ایک دو تین کیا کیا کیے گیا سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ ایک بڑا سمپل سا کنسیپ ہے کہ اگر ہم نے اپنی اگلی نسل کو بچانا ہے نا انہیلڈی پیکٹیسز سے اور اپنے فیوچر جنریشنز کو اگر ہم نے ہیلٹ کی پرف لے کے جانا ہے تو ہمیں انٹروین کرنا پڑے گا پرگننسی کے پرگننسی سے لے کے دو سال تک ہزار دن بنتے ہیں ٹھیک ہے نائن منس کی پیگننسی یہ دو سال کا بچہ ہوگا تو تقریبا دو سال نو ماہ کا ہوگیا ایک ہزار دن یہ دن کا کنسیپ دنیا میں آگیا ہے اور پاکستان میں دنیا کے ساتھ ہی جلدی آگیا ورنہ ہمارے یہاں تو پالیسی دس سال بات پہنچتی ہیں لیکن یہ جو کانسیپ جلدی آگیا اس میں تو اگر ہم پرگننسی جیسے ہی پرگننسی ہوتی ہے ماں کی غزہ اور اس کی ہیلدی ڈائیٹ کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں میں تو کہتا ہوں جب نیوبورن پیدا ہوگا تو پہلا کام اس کو کیا کرنا ہے بریس فیڈنگ کرانی ہے بریس فیڈنگ اگر اس ملک میں 80% پہ پہنچ ہے مطلب 20% عورتیں نہ پلائیں دودھ اپنا 80% عورتیں بھی اگر ٹائم پہ شروع کر دیں اور 6 منت تک ایکس گزائیت کریں اور دو سال تک اپنا دودھ پلانے کے ساتھ باقی گزائیت دیں دیسی گزا کھلائیں تو میرا خیال ہے آپ کے 90% مسئلے بچے کے پانچ سال کی کم جو ڈیتھ ہو جاتی ہے انفرنٹ میٹیلیٹی ہو جاتی ہے نیو بان میٹیلیٹی وہ نہیں ہوگی اور جب وہ بچہ اور جس بچے نے ماں کا دودھ پی رہا ہے وہ جوان ہو کے بھی اس ماں کے دودھ کا اثر ہے اس کے اندر مطلب ایک میں آپ کو واقعی سنا دوں کہ ایک بچہ اس کو ماں بار بار زد کر رہی ہے اسے کہہ رہی ہے دودھ پی لے تو بھینس کا دودھ تھا تو بچہ اسے کہنے کہنے مطلب میں دودھ پی مانگ تو کی ہوئے گا کی فرائدہ ہوئے گا انہیں کہ تیرا دماغ ودے گا تو اگدم سے اس نے اشارہ کیا کٹے کی طرف اسے کہنے دا دماغ یا نہیں ایک دودھ بھی پین دیا دے ایک ٹکرہ مار دے کٹے دے میرا دماغ دے گا آپ کٹائی بنے گا انسان کا بچہ انسان کے دودھ کا حق دار ہے اس کا رائٹ ہے تو پہلا کام جو میں کہہ رہا ہوں کہ پریننسی کے اندر شروع کریں دینا اور بتائیں کہ پریننسی کے فوراں بار ڈیلیوری ہوگی تو اپنا دودھ پیلانا ہے اور وہ نائن منس ماں دودھ کی تیاری کروائیں اگر اس کی کوئی کمزوری ہے کہ اس کا دودھ نہیں بن رہا تو نائن منس پیگننسی اور بچہ جو پیدا ہو اس کا حق ملے انسان کا بچہ ہے انسان کا دودھ پینا چاہیے یہ اس کا پہلا حق ہے زندگی دنیا میں آنے کے بعد پھر جب وہ بچہ بریٹس فیڈنگ کر لے گا نائن منس اس کی سکس منس ایکس سال تک بریٹس فیڈنگ ہو گا تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن مخواتین کی بریٹس فیڈنگ کی شرعہ زیادہ ہے ان کا کنسیو کرنے کا پیگننٹ ہونے کا چانس بھی کم ہو جاتا ہے تو وہ گیپ آ جائے گا تو بچے کی ہیلتھ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اور بچہ نہ آجائے نا یہ بھی بڑا چانس ہوتا ہے تو ہمارے پاس بڑا چانس ہے بریٹس فیڈنگ کو پرموٹ کر سب سے پہلا کام کنی پیسے لگتے ہیں زیرو یہ ایسی ایسا فرمولہ ہے کہ اس میں ہزار بچتے ہیں مینے کے وہ جو ہم مختلف قسم کے ڈبے کے دودھ لیتے ہیں کئی ہزار روپے گا دو دن چلتا تین دن اس کی جگہ یہ کام ہو جائے گا پیسے بچانے والی بات ہو گی اس میں کمال ہے پھر جب وہ بچا جائے گا اگلا کام کیا کرنا ہے جب اس سکول کے ہیلتھ کے اندر نیوٹریشن کا کمپوننٹ ڈالے بچوں کو سکول کے ٹائم پہ جو آپ کھانا سکھا دیں گے وہ ہی لے کے جائیں گے اوپر تک بچہ یہ ساتھ آٹھ کی عمر تک پہنچ اس کی دائیٹری ہیبٹس بن جاتی ہیں مجھے کریلا نہیں پسند کیونکہ میری ما نے شاید مجھے اس طریقے سے نہیں کھلایا تو میں آج تک کریلا نہیں کھاتا آپ سوچیں چاول پسند میں آج بھی چاول کھلا دیں جس مزید درے مزید دفع کھلا دیں ہیبٹ بن جاتا ہے یہ بچپن ڈالیں جب وہ خود ہیلڈی ڈائیٹ لیں گے اپنے بی بی بچوں کو بھی ہیلڈی ڈائیٹ پر فوکس کریں گے اور پرگننسی سے اوپر 1000 ڈیز والا جب کنسیpt ہے یہ اوپر سلوشن جنرے جنرے اللہ کرے کچھ سمجھ آئے بہت بڑا ٹوپک ہے کہ پھر اس کے اوپر ہم کام کریں اور شروع کام کرنے کے لیے ابھی تک تو انفورچونیٹلی اس پہ انڈر اویرنیس کے لیول پہ تو شاید کچھ نہ ہو لیکن جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا کام اس پہ ہوا نہیں اور یہ ہی ایک چیز ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کے دو تین بچے ہو اور آپ انہیں سنبھال لینا اور وہ لاغر بڑے ہو جائیں اور الٹر لائیبیلٹی بن جائیں قومیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں ای تنک کہ پولیسی میکر اس پہ توجہ دینی چاہیے آج تک کے لیے اتنا ہی ملتی